رات کو بارہ بجے رات کو بارہ بجے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ آج آپ کے سامنے ہم ایک سیاسی مسئلے کو نہیں بلکہ فرسٹ ٹیم پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر اپ گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ دیارکلی انوال ہے اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چے جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا ہے اس سپریم جوڈیشل کانسل میں سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز انکلولنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور دو جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے یہ پاکستان کی جوڈیشلی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ہم تو کہتے رہے اور دو سال سے کہتے چلے آ رہے تھے لیکن اللہ نے رحم کیا جج صاحبان کو بھی اللہ نے حمد دی ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی اور وہ اپنی برداش پہ جتنا برداش کرتے رہے ایک حد پورا ہوا اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان میں اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دسخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بیجا اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسن والی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ اور سبوٹ جنیل جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرپیرنس ہوئی ہے بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرپیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے اس قسم کی انٹرپیرنس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جس طریقے سے پرشر میں لایا گیا ہے اور اس پرشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرپیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرپیرنس ایک قسم کے پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں وہ صرف پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولٹیکل کنسیکونس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاب کہتے ہیں چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے ہم نے ان رائٹنگ کوٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سشنججب صاحب پہ جس قسم کی پرشر ڈالا گیا ہے لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹنٹس ہے اس لیٹر کے کنٹنٹس میں اگر آپ دیپ لی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں دو جج نہیں تین جج نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیز جج صاحبان اس پرشر سے متاثر ہوئے ہیں اس لیے لور جوڈشری ترو اوٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پرشر سے اس انٹرپیرن سے یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ پانچ دنوں میں تین کنوکشنیں کروائی گئی تھی چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ ہو چکی تھی ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیٹے کا ولی ماں پوسپون کروایا گیا ہے اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس اگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا اس طریقے سے جج صاحب نے قائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے ارگومنٹس کے لیے لیکن ارگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن انانونس کیا اسی طریقے سے ڈیسیجن دیئے گئے کہ ابھی ایڈر انانونس نہیں ہوا تھا سیٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی اور خان صاحب کو ارسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالا جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پرشر میں دی گئی ہیں یہ ایک پوری پنامنا ہوا ہے ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں بازابطہ طور پر اس کے تناظر میں کنٹنٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحپس کو یقینی بنایا جائے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحپس یقینی بنایا جائے ایسا نہ ہو کہ کمیشنر راولپنڈی کے طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکواری فور انیشیئٹ کی جائے اور جیوڈیشل کمیشن کے ترو اس کی انکواری ہو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکواری انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں یہ عدلیہ کی ازادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا عدلیہ اس سٹیٹ کا اس ملک خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوب کے بغیر کسی فیور کے وہ پیسے لے کریں گے لیکن جو منصب بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاب کے طلبگار ہے اس پیسے عوام کے پچیس کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پر کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے لبس جو ججز صاحبان نے استعمال کیا ہے دو چیز ہم کٹگاری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں ایک یہ جو پیرہ پانچ میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے دوسری بات انہوں نے جو لبس استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹکم کس لیے تھا تو ججز صاحبان نے لکھا ہے to engineer judicial outcome in politically consequential matter یہ لوگوں کے جو خرائداری کے قوانین ہیں شپے کے قانون ہیں رینڈ کے کیسز ہیں سروس میٹر ہیں ریٹ پیٹیشن ہیں اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس political consequential کے لفظ ججز صاحبان نے لکھا ہے politically consequential matter میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے ہنیخ سرکمسٹانسز میں دو سو کیسز بنوائے تھے اینی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی conviction نے کروائی گئی تھی اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فور زور مطالبہ کرتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیپ جسٹس کاضی فائیسس صاحب ہٹ کر رہے تھے انہوں نے بٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا ان کو دیو پراسس سے محروم کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کے لٹر کے بعد خان صاحب کی جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں دیو پراسس دروشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹ جتنے بھی ہے وہ نل انوائیڈ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلامباد ہائی کورٹ فورم ان کو نل انوائیڈ ڈیکلیئر کرے اور خان صاحب کی فورن رہائی ہو یہ ججمنٹ ان پرشر میں دیئے گئے ہیں ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکواری کرو ان کی انویسٹیگیشن کرو اس کو ڈیپلی دیکھ لو وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپنڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے ہم ساری وقالات انظیموں سے اپیل کرتے ہیں از اپولیٹیکل پارٹی کہ وقالات انظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن عدلیہ کی ازادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی لیکن انفرچنٹلی گزشتہ دو سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا سیاست کا زیادہ عملداری رہی وقالات کی پولٹکس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رکھ سکا لہذا ہم وقالات کے سارے بار کانسل اور سیسویشن سے درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی ازادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کے عدلیہ کی ازادی کو اور انٹرفینسی پری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے ہم سارے عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پورے قوم آپ کے پیچھے کڑی ہوگی ہم وقینوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کڑا ہوگا آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کرو تو میں یہ کہوں گا پولٹیکس آر سائلنٹ ٹوڈی ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے اور ہر جج لور جیوڈشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے وہ ایک عینی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنا پر حسن انجام دیتے ہیں ہم یہ سی امید کے ساتھ انشاءاللہ تروہ اوٹ ان کے ساتھ رہیں گے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیچوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کے ہیرنگ شروع کرے یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک چار شیٹ ہے یہ ایک کمپلینٹ ہے یہ چار شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونے چاہیے آپ سب کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کالیگ اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان صاحب نے فرمایا اختتامی جملہ جو تھا وہی سے میں آغاز کروں گا اور مختصرا آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو چھے وردی جڈ صاحبان نے کل رات کو لے کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے پچیس مارچ دوزار چوبیس یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چار شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیراعظم عمران خان صاحب جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ خود پڑھ لیجئے گا بہنوئی کو اٹھایا گیا اب ڈکٹ کیا گیا الیکٹرک شاکس دیئے گئے کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئی ریسٹ ہاؤزز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے وہ کس لیے کہ ان پہ پریشر ایجزرٹ کیا جائے اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین وزرات ہم لوگ جو پارلمنٹیرینز بیرسٹر گور علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسیملی ہے سینٹ آف پاکستان ہے صوبائی اسیملی ہے وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یا صرف ٹارگیٹ وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو اس یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا ہے طریقہ کار ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ رول اف لاؤ نہیں رہا آپ کا جس وقت قانون کی بالت دستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ ملک میں آئے کوئی فورن انویسمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے یہ متدد ابھی ایک چارٹ شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے وقت آگیا خواتین وزرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو موزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی درخواست ہوگی خدا رہا آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں you have to rise to the moment to the occasion انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کے پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دار اختیار کا تیون کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کی مطابق جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی چاہے وہ میند کش ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ جس طرح بھی ہو پروفیشنل ہو سیاستدان ہو کوئی بھی ہو تو ملک ترقی خواتین و ذرات نہیں کر سکتا اور یہ بھی اہم بات بتا دوں جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کو جن کی پولیٹیکل پارٹی نے تین کروڑ ووٹ لیے تھے ان کی ان کو ان کی اہلیا بشرا بی بی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز علائی صاحب کو ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں ہمارے ایک سو آٹھ لوگ جو ملٹری کوٹس میں پابند سلاسل ہیں جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں برائے راست وہ چنگاری اٹھا دیتی ہیں اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا یہ چھے جزرات نہیں یہ خط لکھ دیا تحریری طور پہ ایک چارٹ شیٹ آگئی اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو ساروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں خدارہ اقدامات لیں سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ سائٹ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو رہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تائین ہمیں کرنا پڑے گا بہت شکریہ نہیں دیکھیں یہ جو لیٹر آپ کے طرف آیا ہے یہ فرس ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا ہے اور جج صاحبان نے خود سکر کیا ہے لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا politics are silent today دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے کسی بھی ملک میں ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے چاہے ابھی ہو رہی ہے پہلی ہوئی ہو کب ہوئی ہے ساری انٹرفیرنس ہونے چاہیے but enough is enough اب جب جج صاحبان نے اللہ نے ان کو اتنا حمد دیا اور انہوں نے ایک سٹپ لے ہی لیا اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پر اٹھائیں گے پروینشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے بلکہ اس بات بھی سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے اور سپریم کورٹ جب تحفظ پروائیڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کرتا ہے وہ صرف ان کا ٹھینیور کے حساب سے نہیں ہوتا بل ان کو وہ ماحول بھی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ without fear and favor جسٹس کو dispense with کر سکے اور انصاب کر سکے یہ اس کا متقاضی ہے سپریم کورٹ کے لیے 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 بہت شکریہ جی آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں تو رات کو ہم لوگیاں کرتے تو تقریباً میرا خانے بارہ بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی impact ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے کیونکہ صبح آپ نے خود سہری کے لیے تیاری کرنی ہوتی پہلی بات یہ ہے نمبر ایک نمبر دو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلا حضرات کر سکتے ہیں پر ہم لوگ ایس پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے اور یہ impact جو ہے وہ environment ہوتا ہے اپنے پارٹی آفیس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے پارٹی آفیس کے ground پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے اپنا پارٹی آفیس available ہے ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آئے کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی وہاں پہ وکلا حضرات وکلا تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی کیونکہ وکلا اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف کیلی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا law abiding citizen کا مسئلہ ہے کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے operate کرنا ہے لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک line of thought ہوتی ہے پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے این مطابق ہم لوگ operate کرتے ہیں پیریسر گوھر صاحب نے کالوں سے بھی ملقات کی مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے یہاں پہ شرازی صاحب کال موجود تھے اڈیالہ جیل میں ریڑی والا جا سکتا ہے سوزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی پوائنٹ نمبر ایک کیوں نمبر دو اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ ساتھویں بار تھا کہ میرے پاس کوٹ آرڈرز بھی موجود تھے مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپریٹنڈنٹ ہے اسد وڑائچ اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا بارہا بار اس نے کنٹیمٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے اور اس کے خلاف میں کنٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریولیج مورشن بھی کروں گا باوجود اس کے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتا رہے کہ اس کو بلاو ہم نے بات کرنی ہے تو یہ چیزیں ریکورڈ کرنی ہے شمیل کا لیٹر کی ہم نے دیکھتا ہے اسی طرح ہے لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے لحصے کا تعلق ہے تو یہ کہ بات ترسلی ہے کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آتا شمیم نے بھی لیٹر لکھا تھا جج صاحبان نے آن ان آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں ججز کو بھی لکھا جاتا ہے بر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپرییٹ پورم کو بھیجا ہے جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہے جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سٹ کر لی ہیں لائٹ میں ہم انہیں پہ انشاءاللہ نظر رکھیں گے یہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی اس کی فائنڈنگ ہوگی اور رام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وقلہ برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی جو دوسرا حضور رحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں ہم سارے پولٹیکل پارٹی سے اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ انٹچ ہے اور انشاءاللہ ڈاؤن دی لائن ہماری سب کے ساتھ ایک الائن سی بنتی چلی جائے گی جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے کہ الیکشن فری ان فیئر ان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے یہ چیزیں ختم ہوئے جائے ہیں ہم ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ کہ وقلہ تنظیمی بھی ان کو اٹھائیں گی اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم ان کو پولیس سپورٹ کریں گے ادھر بائز ہم ان کو پولیس سپورٹ کرتے اور ہم ان کے ساتھ یادریہ کے ازادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف تو خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ میرے تحریک میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے وہ اس نا انصاف کے نام سے شروع ہوا ستائیس سال اس نے سٹرگل کی ہے وہ جیل جا چکے عدلیہ کی ازادی کے لیے عدلیہ کی ازادی کی انہوں نے پربانیاں دیئے اور ہمیشہ عدلیہ کی ازادی ہی کے لیے لڑتے رہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ترو میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے بلکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیرمن صاحب نے کہا پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بلکل آزاد ہے تو میڈیا کی ازادی کیلئے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے نہیں دیکھیں اگر اس سلسلے میں آئی ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کی کسی پولٹیکل پارٹی کو پریگ بننے کی ضرورت ہے لیکن چونکہ یہ کیس احسین ہوئیت کا ہے کہ میں امید ہے سپریم کورٹ سب کو بلائے گی اور ان پر سب کی بھی بلیگی ہم پہلے سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے کہ وہ ہمیں نوٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو پھر ہم ضرور اپنے موقع وہاں سپریم کورٹ میں بتائیں گے اور اپنے کیسز ریلیٹڈ چونکہ اس میں زیادہ تر ذکر بلکہ یہ ایکسکلوسیولی ہم سے ریلیٹڈ کیسز کا ذکر ہوا ہے لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے پورا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کس وقت کیا ہوئی نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو تو انہوں نے لٹر لکھا اور انہیں کہا کہ آپ کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم میں جا کے کنٹیمٹ پروسیڈنگ یہاں کورٹ سے ہوگی اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو آپ دیکھیں اور خود ٹیک اپ کر کے انکواری کریں آپ دیکھتے رہی گا آگے انشاءاللہ پولیٹیکل پارسوس کے ساتھ ہمارا ہے ہم تو چل رہے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے پارلمان میں بھی باہر بھی ادا کریں گے ہم نے سب کو کھا ہوا پولیمنٹ